اینیمالہب کے پلیٹ فارم پہ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں تو آج ہم لوگ ایک اسیل کے سیٹ اپ پہ آئے ہیں آج کی ویڈیو بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہونے والی ہے یہ جو آپ پیچھے سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس سے بڑھا آج تک زندگی میں اسیل کا سیٹ اپ نہیں دیکھا تو ابھی ہم لوگ بھائی سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ ان کے پاس کتنے جو ہیں اسیل فور سیل بھی ہیں کیا یہ صرف شوک کرتے ہیں ان کا کوئی بزنس بھی ہے تو اس ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ فول ویڈیو دیکھیں تو چلیں ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ فہد بھائی ہیں فہد بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ حمزہ بھائی آپ سنائے ٹھیک تھاک ہیں جی اللہ کا بڑا کرم اچھا فہد بھائی سب سے پہلے اپنا آپ ذرا تعروف کروا دیں تعروف حمزہ بھائی کیس طرح سے کروائیں فہد نام ہے میرا جو دوست حسیل کا شوک کرتے ہیں وہ موسٹی جانتے ہی ہیں فارم کا بھی جو سیٹ اپ ہے یہاں پہ کافی لوگ کافی دوست میرے آتے رہتے ہیں وزرٹ کرتے رہتے ہیں آج حمزہ بھائی بھی آئے ہیں پہلی ملاقات ہے گپ شپ پہلے ہوتی رہتی ہے تو سب سے پہلے ہوتی ہے تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم نکالا آپ میرے پاس آئے باقی اسیل فارمنگ میں کرتا ہوں یہ میرا ایک فل ٹائم بزنس بھی ہے اور شوک بھی ہے ساتھ ساتھ تو اس کو مجھے کافی ٹائم ہو گیا کرتے ہوئے باقی آپ جو بھی کوسٹنز کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں فہد بھائی سب سے پہلے مجھے اپنا ایریہ کا بتائیں کیونکہ میں نے اکثر اتنا بڑا ایریہ نہیں دیکھا ہے اسیل کے لیے تو مجھے بتائیں یہ ٹوٹل کتنی جگہ ہے اور کیجز وغیرہ کا بھی بتا دیں اچھا حمزہ بھائی یہ ہے ٹوٹل جو ہماری جگہ ہے یہ تین کنال جگہ ہے جو کورڈ ایریہ ہے پیچھے دو کنال ہمارے پاس ایکسٹرہ لینڈ ہے وہاں پہ ابھی کام جاری ہے اس پہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے باقی کیجز یہاں تک ہیں اس سائٹ پہ جو آپ کیجز دیکھ رہے ہیں یہ ففٹی کیجز ہیں یہ ہم نے بنائے ہوا ہیں چھوٹے کیجز ہیں ساڑھے چار بھائی ساڑھے چار کے اس کے اندر آپ ایزی لی ایک مرغہ دو مرگیاں رکھ سکتے ہیں بہت ایزی لی آپ بریڈ کروا سکتے ہیں پھر اس سائٹ پہ بڑے منہ بریڈنگ کیجز بنائے ہوا ہیں چھے وہ ہیں بڑے بریڈنگ کیجز ایک ان کے ساتھ شیڈ ہے جہاں پہ ہمارے پٹھے پٹھیاں اور یہ چیز کھلے ازاد گھونتے ہیں پھر تین کیجز اور بھی ہیں تو یہ تقریباً سکسٹی تھری کے آراؤنڈ ہو جاتے ہیں تو فاہد بھائی مجھے بتا سکتے ہیں ٹوٹل آپ کے پاس اس وقت کتنے مرگے مرگی ہیں مرگے مرگیاں حمزہ بھائی یہ سارے کیجز فیلڈ ہیں سب کیجز میں منمام ایک مادی لگی ہوئی ہے لیکن موسٹلی تین تین مادیاں لگی ہوئی ہیں پھر سامنے بھی جتنے کیجز ہیں وہ بھی سب فیلڈ ہیں جتنے بھی کیجز ہیں سب میں مرگے لگیاں ہوا ہیں سب میں مرگیاں لگی ہوئی ہیں اور ہمیشہ پیکٹ ہی رہتا ہے پھر میرا ایک چھت پہ بھی سیٹ اپ ہے وہاں پہ بھی میرے پاس اٹھارا کیجز ہیں ان میں بھی فیلڈ ہیں الحمدللہ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کے پاس کون کون سی نسلیں ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں باقیوں کے پاس نسلیں جو ہیں وہ آپ کے در فارم میں پڑی ہوئی ہیں دیکھیں حمزہ بھائی نسلیں نسلوں کی جہاں تک بات ہے کہ نسلیں ہم لوگوں نے خود خراب کی ہیں ہم نے کروس کروا کروا کے نسلیں خود ختم کی ہیں جبکہ یہ نایاب ہوا نہیں کرتی تھی اب نایاب ہو گئی ہیں باقی اگر نسلوں پر بات کروں میں تو الحمدللہ میرے پاس پیور فارم میں ہم روحے بھی پڑے ہیں نواب والے بھی پڑے ہیں میانوں والے بھی پڑے ہیں ملٹھی بھی پڑے ہوئے ہیں پرانی نسلوں کا ہی مجھے ہمیشہ سے شوک رہا ہے اور ہمارا یہ خاندانی ایک شوک ہے تو الحمدللہ وراثت میں بہت ساری چیزیں ملی ہیں بزنس میں رہتے ہوئے بات کریں گے آپ جیسے مجھے بتایا ہے کہ فول ٹائم بزنس ہے تو مطلب کہ یہ ایک اچھا بزنس ہے تو فول ٹائم ہوئے پاکستان میں رہتے ہوئے سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کہ منٹیننس پر بات کریں گے کہ اب ان کا دانہ پانی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مفتقہ تو آتا نہیں ہے تو اس کے منٹیننس ہے جگہ ہے اس کا سوس چیزیں ہوتی ہیں تو ٹوٹل آپ کا مہینے کا خرچہ سب میں کتنا آتا ہے اس کے بعد بیماری آتی ہے بیماری میں مطلب ڈاکٹر شاکٹر بھی ہوتا ہے خود بھی بندہ کافی خود سیکھ چکا ہوتا ہے تو یہ مجھے سارا گائیڈ کریں کہ آپ نے شروع مجھے اپنا شروعات بتا دیں سٹارٹ کتنی انویسمنٹ سے کیا تھا اور ابھی اگر آپ تھوڑے ورڈز میں اگر بتانا چاہیں کہ ابھی منتلی پروفٹ کتنا جا رہا ہے اس سے یہ ہوگا نا کہ جو نیو فینسیرز ہیں کیونکہ اصیل کو ہمارے پاکستان میں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑنے کے لیے بنے میں ٹھیک ہے بہت بڑی بسکتہ یہ تو اس کو آپ تھوڑا سا کریں تاکہ لوگوں کا وین چینج جو اس بریٹ کو لے کے دیکھیں حمزہ بھائی اگر کافی آپ کو بھی پتا ہے آپ کے سامنے ہے زمین بھی ہے پھر کنسٹرکشن بھی ہے پھر سب سے بڑی انویسمنٹ برڈز ہوتے ہیں اچھی خاصی انویسمنٹ ہوئی ہے اور پورا بہت زیادہ اسیل کا یہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اسیل میں پرابلم کیوں آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ سائیڈ پر رکھ کے ایزیلی کر سکتے ہیں اس طرح پاسبل نہیں ہے برڈ ہے جاندار چیز ہے ٹائم مانگتی ہے جہاں تک آپ پروفٹ کی بات کر رہے ہیں پروفٹ مارجن دیکھیں جب آپ اچھی چیز رکھیں گے آپ اچھے طرح سے ڈیل کریں گے تو آپ کے پاس اچھا پروفٹ بھی اس میں آئے گا سٹارٹنگ دیکھیں مجھے تو بہت سال ہو گیا ہمارا تو خاندانی شوک ہے تو میں تو بچپن سے مرغے پال بھی رہا ہوں اور نسلیں میں نے اپنے مطلب بڑے بڑوں سے بزرگوں سے بھی سیکھی ہیں تو یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں آپ اگر ایک ٹائم دینے کو تیار ہیں اچھی چیز رکھنے کو تیار ہیں آپ سٹارٹنگ ایک لاکھ سے بھی کر سکتے ہیں پچاس ہزار سے بھی کر سکتے ہیں دو لاکھ سے بھی کر سکتے ہیں چھت پہ روف ٹاپ سیٹ اپس بہت سارے بنے ہوئے ہیں اور بہت اچھے سیٹ اپس بنے ہوئے ہیں جس سے لوگ اچھا انڈ کر رہے ہیں اگر آپ پچاس ہزار یا لاکھ روپے لگاتے ہیں تو سوہانے خواب دکھائے بغیر جو سچی بات ہوتی ہے آپ ایزیلی اس سے تھرٹی تھاؤزنڈ فارٹی تھاؤزنڈ منتلی کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اگر آپ پروپرلی اس پہ فکس کر کے کام کریں اچھا کام کریں سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے آج کل لوگ نئے بندے سے چیز لیتے ہوئے ڈرتے ہیں اس کی وجہ یہ فیس بک پہ آپ دیکھ لیں اور ایکس پہ دیکھ لیں کہیں پہ بھی دیکھ لیں بہت سارے لوگ کچھ پکچر ہیں یہاں سے پکڑی کوئی کہیں سے پکڑی پوسٹ کر دی اور فروڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے نیا شوکین ڈرتے ہیں تو یہ تھوڑے سے پرابلمز ہوتے ہیں اچھا کام کریں گے ٹک کے کام کریں گے کوئی بزنس پرانی ہوتا اور کوئی بھی بزنس چھوٹا نہیں ہوتا فوکس کر کے کریں بہت اچھا بزنس آیا تو مطلب اب وہی بات آگی نا میں بھی تھوڑی سی بات بتا تھا چلوں کہ ایک بندہ وہ بشک کروڑ پے کیو انویسٹ کر لے مگر اس چیز سے اسے پیار نہیں ہے اور اسے اسے سمجھ نہیں ہے شوک نہیں ہے تو فائدہ نہیں کیا کیا لائف سٹاک ہے کوئی گاڑی یا پلارٹ تو لینی رہے ہیں بلکل ہے ایک ہی بات ہے سب سے پہلے اسیل کو سمجھنے آپ نے کہ اسیل ہے کیا آپ کا شوک کیا دیکھیں مجھے اسیل کا شوک ہے میرے پاس اگر کوئی چیز لینے آئے گا تو میں اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں مجھے میں کیونکہ میرا ان کے ساتھ لگاؤ ہے میں ان کو ٹائم بھی دوں گا سب کچھ دوں گا ان کو لیکن جس بندہ جو بندہ صرف ایزا بزنس اس کو لے کے چلنا چاہے گا میرے خیال سے اس کے لئے کچھ مشکلات ضرور آئیں گے باقی جہاں تک میڈیسن وغیرہ ہے بیماریاں ہیں دیکھیں وہ تو آتی ہیں لیکن آپ اگر ٹائملی ویکسینز کریں آپ اچھی فیڈ دیں ان کو اچھا اٹموسفیر دیں آپ کو پرابلم نہیں ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ چلیں اب آپ اپنے جو فارم کی مجھے نیاب نسلے جو ہیں وہ دکھا دیں دیکھیں حمزہ بھائی ساری تو نہیں دکھا سکتا کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں ضرور دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ برڈ چیک کریں پیور میاں والی برڈ ہے ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ ایک مرگی یہ لگی ہوئی ہے ایک مرگی وہ لگی ہوئی ہے سب سے پہلے اس پہ فوکس کر لیں یہ چیک کر آ دیں یہ بریڈر ہے ہمارا ماشاءاللہ سے چورس نلیوں میں ہے سفید نوک نلی میں ہے اچھے پرانے حسیلوں میں سے ہیں لوگ تو ان کو امروحہ بھی کہتے ہیں لیکن امروحہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس پہ بھی انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ضرور بات کریں گے باقی اس کا شوک کروائیں آپ کو ایک اور بھی میں ریزہ دکھاتا ہوں بہت ہی بہترین قسم کا اچھے جی یہ بھی حمزہ بھائی دیکھ لیں ایک برڈ بلکل چھوٹا برڈ ہے اس کو میں کوئی بھی ٹائٹل نہیں دوں گا بس پرانے ریزے ہیں یہ چیز آپ کے سامنے ہیں تقریباً یہ برڈ ہے اٹھارہ سو گرام کے قریب ہے اس ٹائم پہ سترہ سو اٹھارہ سو گرام کے قریب ہے یہ اور بڑا ہی اچھا میرا برڈ ہے میں نے اپنے چینل پہ بھی اس کے ساتھ کے جو یہ میری پوری ایک لائن ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ کے چار پانچ برڈ اور بھی دکھائے ہوں ہیں تو بلکل یہ چھوٹا سا برڈ ہے اس کا بھی شوک کریں یہ بھی پیور پاکستانیوں میں آتا ہے پرانے جو اور بلڈ لائن پاکستانیوں میں آتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ایک اور ٹرکش برڈ دکھاتا ہوں بڑے سائز کا برڈ ہے ماشاء اللہ سے تو اس کو بھی شوک کریں اچھا جی اب اس برڈ کا شوک کر لیں کریز میں اس ٹائم پہ لگا ہوا ہے مولٹنگ کے فائنل سریجز میں ہے گردن میں ابھی کنڈل وغیرہ کرنے ہیں ٹیل بھی گرائی ہوئی ہے اینڈ اینڈ پہ ہے لیکن یہ دیکھ لیں یہ تقریباً ہے اس ٹائم ساڑھے چار سے پانچ کلو کے درمیان کا اس کا ویٹ کیٹیگوری آتی ہے ٹرکش برڈ ہے یہ بھی میرے بڑے ہی پسندیدہ برڈ میں سے ایک ہے باقی برڈ تو کافی سارے پڑے ہیں اگر آپ کے سبسکرائبر میرے فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ آکے وزٹ کریں تو بہت سارے برڈ میں ریگولر بیسز پہ دکھاتا رہتا ہوں جو یوٹیوب چینل ہے میرا فیس بک پیج یوٹیوب چینل سب ایک ہی نام سے ہیں فہد امیر اسیل فارم اور جو کانٹیکٹ نمبر ہے میرا یہ سامنے آ رہا ہے اسی پہ وٹس اپ بھی ہے اسی پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی بھائی کانٹیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں وزٹ بھی ہمارے اوپن ہوتے ہیں اپنے چینل پہ بھی ایک ہی بات کرتا ہوں ادھر بھی ایک ہی بات کروں گا یہ میرا فارم نہیں ہے یہ پاکستان کے ہر شوقین کا فارم ہے جو جب وزٹ کرنا چاہیں موسٹ ویلکم کوئی اشو نہیں شکریہ آپ نے تھا شکریہ جزاک اللہ